پی ٹی آئی والے تو بلے کے بغیر جیتے ہیں جہاں ہم یا نواز شریف ووٹوں کے بغیر ہی جیت رہے ہیں شکریہ باندر گینگ کوئی شرم کوئی حیات جیل میں بیٹھی عورت سے ہار گئے ہیں اگر جیل میں بیٹھے ہوئے سے ہار گئے ہیں اگر تھوڑی سی غرط باقی ہے تو اپنی ہار تسلیم کر لیں پر نہیں ساری عمر ہی دو نمریاں کر کے گزاری ہے تو اب کہاں صدرنا ہے تم لوگ خان کی پشاوری چپل کے بھی برابر نہیں عوام کے ووٹرز ہر ہر طرح کا ڈاکہ ڈال کر گوال منڈی کو جتانے کی پوری کوشوں میں لگے ہوئے مگر انجام ذلت کے سوا کچھ نہ ہوا ہر سطح پر گر گئے ایسا دھاندلہ کیا کہ نواز شریف کے حامی صحافی بھی ڈاکٹر یاسمین راشد و نواز شریف کے حلقے انہیں ایک سو تیس میں ہونے والے دھاندلے کو سامنے لانے پر مجبور ہو گئے پورے پاکستان میں نون لکھا کوئی ایسا امیدوار جو ہارا ہو اور یہ دعویٰ کرے کہ فارم 45 کے مطابق وہ جیتا ہوا ہے فارم 47 کے مطابق اس کو ہرایا گیا ہے کوئی ایسا ہے مریم نواز اور رانہ صنع اللہ یہ دونوں علمیہ کے تحفے دیئے ہوئے ہیں تحریک انصاف کو رانہ صنع یہ دونوں علمیہ کے تحفے دیئے ہوئے ہیں تحریک انصاف کو یہ جب بھی پی ٹی آئی کے غلاف محاذ آرائی کرتے ہیں خان صاحب پی کردار کشی کرتے ہیں اتنا ہی عوام کی خان صاحب سے محبت اور عقیدت میں اضافہ ہو جاتا ہے رانہ صنع اللہ وہی ہے جو خدای آواز میں بولا کرتا ہے آج میرے اللہ پاک نے اپنا حقیقی فیصلہ سنا دیا ہے کہ رب صرف اور صرف ایک ہی ہے وہ ہے اللہ رلچلال عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے ہار تسلیم کریں عوام نے آپ کی دھمگیاں بداشت کی ہیں اس کا بدلہ ووٹ سے لیا ہے یہ ہے عوام کی طاقت آج رانہ صنع اللہ کا غرور خاک میں ملا ہے جس رہنت کے ساتھ کہتا تھا کہ پچیس مئی دوہزار بائیس کو چار ہزار سے زیاد پاکستانی شہریوں کے گھروں پر ریٹ کیا ہم بھولے نہیں انشاءاللہ تجھے مونچوں سے گسیٹ کر حساب لیا جائے گا یہ وہی شکس ہے جس نے کہا تھا کہ کیپٹن صفدر شریف خاندان میں ڈبل شف لگاتا ہے پھر بینظیر بھٹو نے پارٹی سے نکال دیا تھا مگر بے غیرہ شریفوں نے اپنی مچھڑ کو اپنی پارٹی میں حکیم کا درجہ دے دیا اب وہی رانہ صنع اللہ سوشل میڈیا پر سب پوکات رہا ہے کیپٹن صفدر ڈبل شف لگاتا ہے میری بیٹی ڈانس بہت اچھا کرتی ہے رانہ صنع اللہ اس کے علاوہ رانہ صنع اللہ اس کے علاوہ رانہ کوئی خدمت ملک کے لیے بتا دیں رانہ صنع اللہ کے ڈاکٹر نصار نے فیصل آباد میں منجی ٹھوک دی ہے حکیم رانہ صنع اللہ کو اپنی ہی پھکی سے بواسیر ہو گئی ہے اور ان کی وہی مثال ہے کہ ہار گئے لیکن بل نہیں گیا لگتا ہے رانہ صنع اللہ شکست کھا کر بخلا گیا ہے فیصل آبادیوں نے حکیم رانہ صنع اللہ کا علاج کر دیا ہے امید ہے افاقہ ہوگا رانہ صاحب اب حکیم جاوید چودری کے ساتھ مل کر دوا خانہ ہی چلاو عوام نے چن چن کر ظلم کے بدلے لیے ہیں اور دھو دھو کر مارا ہے جیسے دھو بھی کپڑوں کی دھو بھی گھاٹ پر دھولائی کرتا ہے عوام پس ظلم کرتے وہ خانستا تھا عوام نے تو صرف ووٹ سے بدلہ لیا ہے تو یہ حال ہے اس کا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے کیونکہ اس منشیات فروش کے عوام نے منجی چھوک دی ہے عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان کو رولاؤں گا اور آج دیکھ لو کہ یہ سب رو رہے ہیں رانہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے کلاف لگاتار سزاؤں کی قیمت بھی ہمارے ذمہ آئی ہے نون لیگ کو پنجاب میں مہنگائی اور بانی پی ٹی آئی کی سزاؤں پر ہمدردی سے نقصان ہوا اب پچھتانے سے کیا ہوگا جب یہ سب کروا رہے تھے تب تو بڑے فیرون بنے ہوئے تھے فیصلہ باد نے اسے صحیح ظلیل کیا پریس کانفرنس تو ایسے کہتا ہے جیسے رانے کے باپ کا مالک ہو مارڈل ٹاؤن کے قاتل اب تمہارا برا وقت آ چکا ہے رانہ جی چھتت تسی کھانے نے انتظار کر لو موچھے بھی کاتیں گے اور کھوتے کو کھوتے پر ہی وٹھائیں گے اپنے کلچ پلیٹو والوں کو بول ہاسپٹل کا گاؤں ریڈی کروالیں خان آ رہا ہے